اگر جو بندہ کہے کہ جی باد زمیہ افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا اس سے سوال ہے وہ بندہ تو پھر مولا علیہ السلام کی تنقیز کر رہا ہے ان کی گستاقی کر رہا ہے وہ کہیں گے بھی میں کیسے گستاقی کر رہا ہوں میں تو حضرت ابو بکر کو افضل کہہ رہا ہوں مولا علیہ السلام کا اپنا مقامر مرتبہ ہے تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ میں کب حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تنقیز کرتا ہوں یا گستاقی کرتا ہوں یا بیدوی کرتا ہوں میں مولا علیہ السلام کی افضلیت بیان کرتا ہوں فضائل بیان کرتا ہوں اور اہل سنت کی کتابوں سے بیان کرتا ہوں میری کیا ویلیو ہے میں کہتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے امام عاظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اگر میرا فتوہ میری تحقیق میری فق اگر قرآن سے ٹکرائے حدیث مصطفیٰ سے ٹکرائے تو میرا فالور وہی ہوگا کہ جو میری تحقیق کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو پکڑے یہی امام شعبی نے فرمایا یہی امام عحمد بن حنبل نے یہی امام مالک نے بلکہ یہ جو حج تمتو ہے عمرہ اور حج جمع کرتے ہیں تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب نے روکا تو انہوں نے حج اتمت کو کیا تو کسی نے پوچھا آپ کے والد صاحب تو روک رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں پہ جملہ ہے قرآن جاؤں وہ کہتے ہیں میں قلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہوں عمر بن خطاب کا نہیں پڑھتا میں وہ کام کروں گا جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو اسی لیے عویس روانی صاحب میں اس لیے روحوں کو چوبتا ہوں اس لیے مجھے یہ سنیت سے نکال دیتے ہیں یہ رافضی کے مجھے ٹائٹل دیتے ہیں شیعہ کے مجھے علقاب سے نواز دے ہیں کہ میں بابانگے دوحل اثر سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور خدا کی عزتی قسم خواب کہتا ہوں آپ نے مجھ سے حلف بھی لے لیا ہے میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یہ سو کال نام لہاب جو سنیتے جو ٹھیکے دار بنے پھرتے تھے سنیت کے فلان سنینی را فلان رافضی فلان شیعہ انہوں نے اہلِ بیت اتحار کے مقامر مرتبہ کو منیمائز کر دیا اور اہلِ بیت اتحار کے جو دشمن تھے چودہ سو سالوں میں جو ہمارے اہلِ سنت کے قابرین جب خموش کھڑے تھے انہوں نے اہلِ بیت اتحار کے دشمنوں کو میکسیمائز کیا انہوں نے علی علیہ السلام کی عظمت و عرفت کو منیمائز کر کے لوگوں کے سامنے یہ سنیت پیان کیا لوگ سنیت کا نام سن کے بھاگتے تھے ایک ایسے عالم دین جو اپنے حوالے سے اپنے پاس رکھے ہوئے حوالہ جات کو دنیا بھر میں پیش کرتے ہیں ببانگے دول پیش کرتے ہیں جنگی کی چوٹ پیش کرتے ہیں انہیں روک روکتے ہیں مگر یہ نہیں روکتے ہیں ان کے اوپر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج میں نے وہ تمام اعتراضات ایک بار پھر سے ان کے سامنے رکھنے اور ان سے ان تمام سوالوں کی جواب دے خوش آمدت کہنا چاہتا ہوں بھرپور تعلیوں میں استقبال کریں گے علامہ یاسین قادری علامہ یاسین قادری حاضر ہو علامہ صاحب ویسے میں آپ کو خوش آمدت کہتا ہوں آپ اس وقت تمام لوگوں کے سامنے ہیں اور تمام سوالات آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ پہ اعتراض کے طور پر اٹھائے جاتے ہیں کیا آپ تیار ہیں بلکل میں سو فی سے تیار ہوں اور بسی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کا لائپ جا رہا ہے جب ساری دنیا دیکھیں گی تو میں آپ کو واللہ باللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسٹن ہے کوئی بھی سوال ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو گھوا بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں اتنی سی بات بھی نہیں ہے کہ یہ نہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں یا اس کو کار دیجئے گا میں حلفان آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے دل میں ہے یا جو لوگ آپ کو کہتے ہیں ہر قسم حلفان آپ نے کہا کہ میں حلفاں ایسا کہہ رہا ہوں اب آپ جانتی ہے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوگا حلف نامے کے ساتھ ہمارے دوست علامت صاحب سے حلف لیں گے مقدس کتاب پر حلف لیا جائے میں اس کے اوپر ہاتھ را کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا ہاں اگر جاننے انچاننے میں تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں لیکن سو بٹا سو میری کوشش ہوگی کہ جو بھی کہوں سچ کہوں حق ہے بہت شکریہ علامہ صاحب علامہ یاسین قادری آپ پہ اعتراض ہے اور اس کا سوال یعنی اس کا جواب آپ سے میں لوں گا اب بے شمار مرتبہ اہل سنت کے مولم مفتی عالم دین خطیب ہونے کے باوجود اہل تشیع عقیدے کو پرموٹ کرتے ہیں کیا واقعاً آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے جی الحمدللہ یہ میں برملہ کہتا ہوں اور مانگے دول کہتا ہوں کہ میں اہل سنت ہوں اہل سنت تھا اور اہل سنت ہی رہوں گا لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ میں حسینی سنی ناس بھی سنی نے اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت کو ان کی افضلیت کو ان کی موددت کو پنوے کرنے والا بیان کرنے والا اور دل میں برنے والا سنی اور یہ جو عقیدہ ہے یہ مجھے قرآن نے دیا ہے تاجدار کائنات نے دیا ہے اور پھر اہلِ بیتِ اتحار نے دیا ہے امہات المومنین نے دیا ہے اور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دیا ہے اللہم صاحب آپ نے یہ علم دین کس مدرسے سے سکھا ہے کہاں سے آپ کی فراغت ہے کیا وہ مدرسہ غیر سنی مدرسہ ہے جی اس کے اوپر میں تھوڑی سی دیل دوں گا آپ کے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پرائیمری میری تعلیم تھی وہ ہمارا جو ابائی علاقہ ہے وہ تحصیل ڈس کا اس کے پاس ہے جام کے چیمہ وہاں سے میری جو ہے ابتدائی تعلیم شروع ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے میٹرکلی سائنس میں کیا اور ٹاپ کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جب کالج میں گیا اور وہ ہمارا گونک کالج ہے دگری کالج ہے دس کا بی بڑا معروف کالج ہے وہاں سے میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو دینی ایک تعلیم ہوتی ہے وہ میں نادرہ کی بات نہیں کر رہا جو علوم دینیہ ہوتے ہیں جو سرف ہے ناویہ یا دورہ حدیث ہے وہ میں نے جس کی پیدا کی ہمارے استاذ سے صدیق ہزارویس آئے رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے ان سے پھر اس کے بعد جو گجرانوالہ میں چونکہ میرے دھنیال ہیں میں ادھر ہی رہا ہوں کافی دیر تک میں رہا ہوں تو درس نظامی جو ہے وہ میں نے اہل سنت کا ہی مدرسہ ہے وہاں سے کیا اور اس کے علاوہ پھر میں نے جو ماسٹر کیا ہے ایم ایسلامیات وہ میں نے پجاب یونیورسٹی سے کیا ہے اس کے علاوہ پھر اور تحقیق میں نے حضور قرآن کے ساتھ میں اقائچ رہا وہاں سے سیکھا حضور شیخ السلام دکٹر محمد تحرل قادری ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کچھ کورسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کیے ہیں یعنی جہاں سے بھی مجھے یہ ملائے یہ علم کے جہاں میں نے بھر بھر کے پیئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کی نوکری کیا ان کی دہلیس پہ جھک کے ان کے واسطہ وسیلہ اور ان کے ریفرنس سے میں نے کیلئے ماسٹر کیا آپ پہ علامہ یاسین قاضی صاحب الزام ہے کہ آپ اپنی سہر بیانی اور شولہ بیانی کے تحت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے مقدسات کے اوپر ایسے ایسے جملے کرتے ہیں کہ جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں اچھا آپ نے تو یہ absolute بات کہہ دی یعنی کہ مطلقا کہہ دیا آپ اگر تھوڑا سا اس کو مجھے بتا دیتے کہ یہ میرا جملہ یہ گفتگو یہ میرا لیکچر یہ میری جو تحریر ہے یہ جو ہے یہ گستاخی ہے تو پھر میں اس پر جارہ بیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دیتا ہوں یعنی کیا یہ بات سچ ہے کہ فضائل کے ابواب میں آپ اس نہج پہ چلے جاتے ہیں جس پہ لوگ موترز ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی کمی کر رہے ہیں یعنی کسی تخصیر کر کے کسی کے فضائل میں زیادتی کر رہے ہیں جو مبالغہ آرائی کہلاتی ہے یہ بات سنیں میری بلا بات یہ ہے کہ کسی کے فضائل بیان کرنا کسی کی عذبت بیان کرنا کسی کی عرفت بیان کرنا کسی کی افضلیت بیان کرنا یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی تنقیز ہو رہی ہے دیکھیں نا کتنے انبیاء اکرام ہیں ہم آقای صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عذبت بیان کرتے ہیں ان کی عرفت بیان کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماذا اللہ جو دیگر انبیاء اور رسل ہیں ان کی ہم تنقیز کر رہے ہیں ان کی گستاخی کر رہے ہیں ان کو ماذا اللہ ڈیگریٹ کر رہے ہیں ان کا اپنا مقام ہے تاجدار کائنات کا اپنا مقام ہے اگر ہم صحابہ اکرام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں ان کی عرفتیں بیان کرتی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ تحار کی تنقیز کر رہے ہیں اگر ہم اہلِ بیتِ تحار کی عظمت بیان کرتے ہیں ان کی عرفت بیان کرتے ہیں تو یہ قانون کدھر سے نکل آیا ہے کہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تنقیز کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا اگر جو بندہ کہے کہ جی بعد زمیہ افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا اس سے سوال ہے وہ بندہ تو پھر مولا علیہ السلام کی تنقیز کر رہا ہے ان کی گستاقی کر رہا ہے وہ کہیں گے بھی میں کیسے گستاقی کر رہا ہوں میں تو حضرت ابو بکر کو افضل کہہ رہا ہوں مولا علیہ السلام کا اپنا مقامر مرتبہ ہے تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ میں کہا تو حضرت ابو بکر کی حضرت عمر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تنقیز کرتا ہوں یا گستاقی کرتا ہوں یا بیدوی کرتا ہوں میں مولا علیہ السلام کی افضلیت بیان کرتا ہوں فضائل بیان کرتا ہوں اور اہل سنت کی کتابوں سے بیان کرتا ہوں ہاں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے میرے موہ پہ اوپر وہ حوالہ مارے کہ حضرت صاحب جو آپ نے ریفرنس دیا ہے جو آپ نے حوالہ دیا ہے یہ تو ہماری کتاب ہے ہی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے فضائل کے باب میں اہل سنت کا یہ وطیرہ بھی رہا ہے بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فضائل کے باب میں جو ضعیف حدیث ہے وہ بھی قابل قبول ہے تو میں تو فضائل بیان کرتا ہوں یہاں تک بات رہ گئی آپ نے کہا کہ میں ایکسٹریم پر چلا جاتا ہوں دنیا کا کوئی عالم ہو علامہ ہو مفتی ہو اویس بھائی میں ہوں آپ ہو اہل بیت اعتراض کی جو عظمت ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہم بیان کریں گے ہمارے پاس تو اتنی قابلیت ہی نہیں اتنا نالج ہی نہیں ہمارا فہم و ادراک اور شعور ہی نہیں یہ کتنے بلاند ہے تو ہم نے کیا ان کو بلاند کرنا ہے جن کو اللہ بلاند کرنا ہے میں علامہ صاحب یہ پوچھوں آپ سے آپ نے پہلے اپنے داروف میں بھی یہ بیان کر دیا کہ آپ اہل سنت عالم دین ہیں کیا اہل سنت کا موقف امام ربانی اور اس کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیانی کر دیا کہ افضلیت ہے ستنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب قائل نہیں تھے اس میں جب آپ کہتے ہیں اہل سنت تو یہ درہا تھوڑا سا اوپر جانا پڑے اہل سنت و جماعہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اور صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے وہی ہے نا اہل سنت و جماعہ یا حضور علیہ السلام کی جماعہ اس میں اہل بیعت اتحار بھی آتی حضور کی جماعات جو ہے تو قرآن پہلا مصدر ہے ہمارے پاس اس کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو ہماری سیاستہ میں روایت موجود ہے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے قاضی بنا کے بیجاتا تو پوچھا تھا کہ فیصلے کیسے کرو لیں تو انہوں نے کہا تھا پہلا مصدر قرآن پھر آپ کا فرمان پھر میں اپنا اجتہات کروں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے جو محدثین مفسرین جو ہمارے آقابرین ہیں آپ پہلے نمبر میں ان کو لے رہیں پہلا مصدر تو قرآن ہے پہلے قرآن کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن افضلیت کا کیا میار مقرر کر رہا ہے قرآن کسے کہہ رہا ہے کہ یہ افضل ہے اس کے بعد تاجدار کائنات کی حدیث آئیں گی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں افضلیت کے حوالے سے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام پھر اس کے بعد عجبہ پھر قیاس یہ ساری کٹیگریز تو بعد میں جو قرآن کٹیگوریکلی بیان کر دے کسی کے افضلیت آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے اور اہل سنت کی کتابوں سے تو پھر یہ نیچے جو ہمارے اکابرین ہیں دیکھیں اکابرین کا عدب احترام عزت تظیم تقیر میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنیتر واجب ہے لیکن اگر کسی سے بندہ اختلاف کر لے تو وہ سنی نہیں رہا تو یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنے سازہ سے اختلاف نہیں کیا ابو طالب علیہ السلام کے والے سے انہوں نے اختلاف کیا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا اختلاف نہیں ہے امام شافی کا اختلاف نہیں ہے احمد بن حنبل کا اختلاف نہیں ہے امام مالک کا اختلاف نہیں ہے تو یہ اختلاف تو ایک حسن ہے خوبصورتی ہے اختلاف تو بڑی اعلیٰ چیز ہے ہاں عدامت نہ ہو اختلاب میں کسی کی بیدوی نہ ہو مستاقی نہ ہو توہین نہ ہو احانت نہ ہو تو یہ بات ہے کہ یہ جتنے بزرگ آپ نے مجھے بتائے ہیں یہ میرے سر کا تاج ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں میرا ایک جملہ بھی بتائے کہ اولیاء کے خلاف ہو ہاں اختلاب کا مجھے حق ہے اور میں اختلاب اپنے پوائنٹ ایویو سے نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں کہوں میری کیا اوقات ہے میری کی احسیت ہے میری کیا ذات ہے میری کیا ویلیو ہے میں کہتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اگر میرا فتوہ میری تحقیق میری فق اگر قرآن سے ٹکرائے آدیث مصطفیٰ سے ٹکرائے تو میرا فالور وہی ہوگا کہ جو میری تحقیق کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو پکے یہی امام شاپی نے فرمایا یہی امام احمد بن حنبل نے یہی امام مالک ہے بلکہ یہ جو حج تمتو ہے عمرہ اور حج جمع کرتے ہیں تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب نے روکا تو انہوں نے حج تمتو کیا تو کسی نے پوچھا آپ کے والد صاحب تو روک رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ ہے قرآن جاؤں وہ کہتے ہیں میں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہوں عمر بن خطاب کا نہیں پڑھتا میں وہ کام کروں گا جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو اسی لیے عویس روانی صاحب میں اس لیے روکوں کو چبتا ہوں اس لیے مجھے یہ سنیت سے نکال دیتے ہیں یہ رافضی کے مجھے ٹائٹل دیتے ہیں شیعہ کے مجھے علقاب سے نواز دے ہیں کہ میں بابانگے دوحل اثر سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور خدا کی عزت کی قسم خواہ کے کہتا ہوں آپ نے مجھ سے حلف بھی لے لیا ہے میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یہ سو کال نام لہاب جو سنیتے جو ٹھیکے دار بنے پھرتے تھے سنیت کے فلان سنینی را فلان رافضی فلان شیعہ انہوں نے اہل بیعت اتحار کے مقامر مرتبہ کو منیمائز کر دیا اور اہل بیعت اتحار کے جو دشمن تھے چودہ سو سالوں میں جو ہمارے اہل سنت کے قابرین جب خموش کھڑے تھے انہوں نے اہل بیعت اتحار کے دشمنوں کو میکسیمائز کیا انہوں نے علی علیہ السلام کی عظمت اور عفت کو منیمائز کر رہے کے لوگوں کے سامنے یہ سنیت پیان کیا لوگ سنیت کا نام سن کے بعد وہ اہل بیعت سے محبت کرتے تھے وہ اہل بیعت کی عظمتیں سننا چاہتے تھے عفتیں سننا چاہتے تھے محرم کے ایام میں ان کے ذکر سے رونا چاہتے تھے تو جاتی ان کی طرف سے وہ سعودہ ہی نہیں ملا تو پھر میں نے کیا کیا میں نے ان کو یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہے اصل سنیت سنیوں سے بڑھ کر کوئی اہل بیعت اتحار کی عظمت کا قائل نہیں سنیوں سے بڑھ کر کوئی اہل بیعت اتحار کی محدد کا قائل نہیں میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں پوری دنیا اور میں آپ کو بلہ بلہ تلہ بتاتا ہوں بے شمار آل عدیث میں ابھی آپ کی بات بھی کروا سکتا ہوں دیو بند کٹر وہ مجھے ملتے ہیں کال کرتے ہیں اور یہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے ہمارے حقیقتیں بچا لیے یہ جو کچھ آپ نے سنایا ہے ہمیں یہ جو آپ نے حدیث باہر نکالی ہے یہ کدر تھی ہماری تو عمریں گزر گئی علامہ کو سنتے سنتے ہمیں تو کسی نے یہ حقیقت بتائی نہیں تھی ہم تو سمجھتے تھے یہ شاید شیعہ کا کام ہے اہل بیعت کا لکر کرنا اور حسین علیہ السلام کے گام میں رونا یہ شیعہ کا کام ہے اس لیے اس لیے ان کو میں چبتا ہوں کہ میں وہ بات کرتا ہوں اہل بیعت اتحار کے بارے میں جو حق ہے جو سچ ہے جو قرآن ہے جو حدیث ہیں جو امہات المومنین کے قائد اور نظریات ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی کا مقدمہ بیان کرتے ہیں ہمارے جج حضرات یعنی وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہی سے سامنے میں یہ مقدمہ رکھوں گا اور انہی سے ایک اور سوال بھی آیا ہے علامہ صاحب سنیت کا مقدمہ بغیر کسی کے اوپر بھی دسکرمنیشن کا جملہ کیسے ہوئے سب مسلمان ہیں مگر کیسے سنیت کا مقدمہ اہل تشریف ممبروں سے اور مجالس سے بیان ہوتا ہے آپ شاید مجھ نہیں معلوم کتنی تعداد میں ایسے لوگ ہیں مگر مجالس بھی پڑھتے ہیں ممبروں پہ بھی جاتے ہیں اور شیعہ محفلوں میں تشریف لے جاتے ہیں وہاں جا کے سنیت کا مقدمہ بیان کرتے ہیں جی بے شک بالکل میں جاتا ہوں جو توک کہہ رہا ہوں میں کوئی چھپا نہیں رہا اور نہ مجھے منافقت آتی ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ممبر کونسا ہے دیکھا یہ جائے گا جو بندہ جس ممبر پہ کھڑا ہو جو بات کر رہا ہے جو تبلیہ کر رہا ہے جو وہ میسج پنویل کر رہا ہے یا ڈیلیور کر رہا ہے وہ کیا ہے کیا وہ سنیت بیان کر رہا ہے یا جس ممبر پہ کھڑا ہے ان کا جو مسئلک اور ویجان ہے اس کی تائید کر رہا ہے میں اہل سنت کے منابعے سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اہل تشیعیوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں آپ دیکھیں ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے سوشل میڈیا کوئی کوئی بڑے سے بڑا میرا جو دشمن ہے وہ میری کسی گفتگو سے نکالے اور مجھے دکھائے کہ یہ جو بات آپ نے کی تھی فلان جگہ پہ کی تھی تو یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے ہی نہیں یہ موجود ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے دیگر مقاتب فکر یا دیگر مسالک کے پاس جانا یہ کیا بندے کو سنیے سے خرد کر دیتا ہے کیا آقا علیہ السلام میں جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے وہ کس طرح کی ہے آقا علیہ السلام کفار کے پاس بھی گئے مشرقین کے پاس بھی گئے یہود و نصارہ کے پاس بھی گئے بلکہ آقا علیہ السلام نے عیسائیوں کے لیے اپنی مسجد نبوی کے دروادے کھول دی اور فرمایا کہ اے عیسائیوں یہ محمد کی مسجد ہے مسجد نبوی اپنے مذہب کے مطابق تو میری مسجد میں عبادت کرنے میں آزاد ہو ہم نارے تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ کیسا غلام ہے غلام تو وہی ہے جو تاجدار کائنات کو بھالو کرے قرآن کا تمہارے لئے جو سب سے بڑا رول مادل ہے وہ رسول اللہ ہے آقا علیہ السلام کا عصوہ ہے حضور اللہ السلام کا ایکٹ ہے پریکٹیکل ہے حضور کی سنت ہے حضور کا فرمان ہے تو ہم شیعہ بھائیوں کے لئے مسجد کے دروازے بند کرتے بیو بندیوں کے لئے مسجد کے دروازے بند کرتے آل عدیس کے لئے مسجد کے دروازے بند کرتے اور کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اگر حضور کے غلام ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے دروازے کھول لو وہ رفعہ دین کر کے نماز پڑھیں وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھیں وہ آمین بل جہر کہہ کے نماز پڑھیں وہ آزاد ہوں جب یہ ہوگا اور قرآن نے بھی کہا کہ لا اطراح حفظ دین تو مزبردستی بھنڈے کے زور پہ فتوے کے زور پہ طاقت کے زور پہ اکثریت کے زور پہ منسٹری کے زور پہ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنا ویجن دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو محبت سے کرو دلیل سے کرو قرآن بار بار کہتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آو ایمیڈنس لے کے آو تو میرے بھائی میں تو اگر شیعہ مجالس میں جاتا ہوں اگر یاسین قادری جائے تو میں سننی نہیں رہتا آج کے دور میں حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں حالکہ پہلے میرے پاس بیش مارد لائے لائے ہیں شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہرل قادری میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا سننی کوئی جتنا انہوں نے کام کیا ہزار کے قریب انہوں نے کتابیں لکھ دی جو بھی مسئلہ ہو جو بھی حملہ ہو سب سے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور علمی طور پہ اس کا رد کرتے ہیں جلال سے نہیں ختموں سے نہیں آنکھیں لال کر کے نہیں محبت کا درست دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دین کی جس طرح وہ نوکری کرتے ہیں کون کرتا ہے وہ دیکھیں وہ مجالس میں جاتے ہیں میں آپ کو ان کی سینکڑوں مجالس لکھا سکتا ہوں شیعہ پروگرام میں جاتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب جاتے ہیں اور دوسری بات کو انسی سخت ہے مجھے اجازت دے دیں میں کسی کو نام ہی دے رہا کسی کو منشن نہیں کر رہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے مجھ سے حلم بھی لیا بے شمار ایسے لوگ جو مجھ پہ اتراز کرتے ہیں جو بہت رضی ہوتے ہیں مجھ پر میں نام نہیں لے رہا جن کا بڑا قادقہ جو کہتے ہیں شاید ہم ہی سنیت کے بڑے ٹھیکے دار ہیں یا ہم ہی اہلے پیتے ہیں تہار کے سب سے بڑے محب ہیں وہ شیعہ کے پروگرام میں جاتے ہیں اور کئی دوست ایسے ہیں کہ جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے شیعہ کا پروگرام لیکن مجلس لکھی نہیں ہونے چاہیے علم پاکہ نہیں رکھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو جب وہ شیعہ سے ملتے ہیں محافل میں ملتے ہیں یا کسی جگہ ان کی ملاقات ہو جاتے ہیں کسی کمبائن پروگرام میں ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بس آخری بات آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب وہ ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ اور ہوتا ہے ہر ایک ہم 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 لاتے ہیں اور جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کا نظریہ اور ہوتا ہے پتہ چلا کہ یاسر قادری میں یہ فرق ہے کہ جو میرا عقیدہ ڈرائنگ روم میں ہے وہی میرا عقیدہ ممبر پہ ہے جو بات درائیں گے ہوں گے وہی اور اس کی پھر جہاں دین کی حقیقت نہیں رہتی وہاں یہ سب شروع ہو جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے گئے اور آپ نے اس مجلس میں عالم کی ہسٹری بیان کی اور آپ نے بتایا کہ کتنی کتابیں اس کی عزت میں لکھی گئیں تو یہ کیا معاملہ